اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا پی کو یہ میرا چینل نہیں ہے جی آپ سب کا چینل ہے آج ہمارے ایک بہت پہرے بھائی ہیں جی عبدالحنان بھائی وہ بہت دن سے پریشان تھے ان کی مشین خراب ہوئی تھی تو انہوں نے آج میری جان کھائی ہوئی تھی کہ آ کے میری مشین ٹھیک کر دو تو میں رات کے اس ٹائم گیارہ بج رہے ہیں ابھی یہ گھڑی میں ٹائم بھی دیکھ لیں آپ گیارہ بج رہے ہیں اور میں اس ٹائم ان کی مشین ٹھیک کرنے کے لئے آجا ہوں تو ان کی مشین سے ہی کر دیں پھر آپ کو ان کی دکان بھی دکھاتا ہوں آپ کو اسلام بات کی ورائیٹی بھی تھوڑی سچک کر آتے ہیں السلام علیکم منی بھائی کیا حال ہے والیکم السلام چیک شکر اللہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے آپ کی مشین کو دھاگے توڑ رہی ہیں اور جب پتی بناتے ہیں تو ٹائمکہ توڑ دیتی ہیں سوٹر ڈبل چلا رہے ہیں سوٹر ڈبل چلا رہے ہیں سوٹر ڈبل چلا رہے ہیں دھاگے بہت زیادہ توڑ رہی ہیں دھاگے کافی توڑ رہی ہیں جو آپ نے ریسنڈلی کوئی دھپٹہ بنائی وہ دکھائیں ذرا کیس طرح کا ٹائمکہ آرہا تھا اس کا میں دکھاتا ہوں اس کو اس کے اوپر رکھو درا وائٹ کے اوپر پتہ لگے نا آپ کے کردود کے ہیں آپ کو تو انام بلنا چاہیے ہیں نی صاحب یہ تو کام بہت اچھا کیا آپ نے جیسے تاج محل بنانے والے مزدوروں کے ہاتھ کٹوائے تھے نا شاہ جہاں نے آپ کو چار آتھ اور لگنے چاہیے اچھا یار اچھی بات ہے آپ جیسے بھی کر رہے ہیں کام بہت اچھا کر رہے ہیں کم از کم آپ کوشش تو کر رہے ہو نا یار کام کرنے کی تو جیسے بھی کریں کام کریں بس اب یہ کر رہے ہیں نا جیسا بھی بنا رہے ہیں پر ادھر چل جائے گا یہ جب تک کسٹمر سے آنا ہوگا کسٹمر کا جب تک پتہ لگے گا تو یہ انشاءاللہ یہ ماسٹر بنے ہوں گے پیکوں میں آپ کی مشین سیٹ کرتے ہیں اس کیوٹیو بڑی خاص اور سپیشل ہونے والی ہے آپ کے لیے آج مشین کے اندر میں ایک فالٹ پر آپ کی توجہ دلاؤں گا جو اکثر مشینوں میں فالٹ ہوتا ہے جس وجہ سے مشینیں سخت چلتی ہیں آپ کی مشین نرم نہیں چلتی اور مشین کا ٹانکہ بھی اچھا صفائی سے نہیں آتا اب اس مشین میں بظاہر دیکھے تو اس کی ٹائمنگ وغیرہ ہر چیز ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے سوئیوں کی ایڈجیسٹمنٹ سوئیاں بھی بلکل ٹھیک لگی ہوئے ہیں لوپر دونوں نئے اس کے لگے ہوئے ہیں اور اس کی ٹائمنگ بھی بلکل ٹھیک ہے لوپر اور باہر والی سوئی کے درمیان تین امیم کا برابر فاصلہ ہے اور سوئی کے سراخ سے لوپر کا سراخ ہمیں بلکل واضح نظر آ رہا ہے دس منٹ کی سیٹنگ ہے جی اگر آپ اپنی مشین میں یہ سیٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مشین بہت اچھا کام کرے گی نرم چلے گی اور ٹانکہ بھی بہت اچھا نکالے گی ویڈیو کو آپ نے آج اینٹ تک دیکھنا ہے اور پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ یہ سیٹنگ کریں گے اپنی مشین کی توجہ سے دیکھنا ہے آپ نے تو آپ کو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے دیکھیں جی اس کے اندر فالٹ صرف یہ ہے کہ اس کا جو چھوٹا لوپر ہے یہ بہت زیادہ آگے آ رہا ہے سوئیوں سے سوئیوں سے جب یہ بہت زیادہ آگے آتا ہے تو پھر یہ اس کی دھاگوں کی کھچائی ٹھیک سے نہیں کر پاتا یہ اور جس کی ویسے چھوٹا لوپر بھی دھاگہ توڑتا ہے اور سوئیاں بھی دھاگہ توڑتی ہیں یہ دیکھیں اس کا سوئیوں سے بہت زیادہ آگے بڑا ہوگا ہے یہ اگر ہم اس کو گولی راڈ سے اس کے گولی والے گز سے اگر لوپر کو لوز کر کے لوپر کو پیچھے کرتے ہیں چھوٹے لوپر کو تو بڑے لوپر سے ٹانکہ نہیں اٹھائے گا کیونکہ چھوٹا لوپر بڑے لوپر کے کنارے سے گزر کے آگے آ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے جی آٹھ نمبر کی چابی سے ہم نے چھوٹے لوپر کے یہ گولی گز کا جو ہے یہ دیکھیں آٹھ نمبر چابی اور یہ گولی گز کا یہ والا جو ناٹ ہے اس کو ہم نے صرف لوز کرنا ہے اسے بہت زیادہ لوز نہیں کرنا ہے ہلکا تھا اس کو ٹائٹ رہنے دینا ہے ہم نے اس کو ہلکا تھا ہم نے یہاں پر ٹائٹ کر لیا ہے یہ اپنی ہلکی سی گریپ رکھے اپنے گز کے ساتھ دیکھیں جی اب ہم نے صرف لوز کرنا ہے اور یہاں پہ پیش کس آگی ہم نے اس کو ہلکا السا نیچے کی طرف پریس کرنا ہے اب آپ گوھر سے دیکھیں چھوٹے لوپر کو اس کو میں نیچے کی طرف پریس کروں گا تو چھوٹا لوپر پیچھے کی طرف آتے ہوئے آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں جی اس کو میں ہلکا سا پریس کیا اور چھوٹا لوپر یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پیچھے آرہا ہے اور جب ہی چھوٹا لوپر پیچھے آئے گا تو بڑے لوپر سے اچھی ٹائمنگ اس کی بن جائے گی چھوٹے لوپر کا ہم نے معقول سا ایک گیپ رکھے اس کو اپنی جگہ پہ اڈجیسٹ کر دیا ہے ابھی ابھی یہ دیکھیں پہلے گیپ کتنا تھا اب گیپ اس کا کم ہو گیا ہے اس کی یہ والی سیٹنگ تھی ابھی ہم اس کو دوبارہ مشین کو بند کریں گے پھر اس کی مزید جو سیٹنگ ہے ماتھے والی گائیڈوں کی اس کی سیٹنگ جو ہک والی گائیڈ ہے اس کی بھی سیٹنگ اس کی تسلی سے کریں گے تاکہ سوئیوں کے دھاگے کی کھچائی اچھے سے ہو ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ چھوٹا لوپر بڑے لوپر سے بلکل کنارے سے پہلے ٹانکہ اٹھا رہا تھا ابھی یہ تھوڑا سا آگے آگیا ہے اور اکثر مشینوں میں یہ فالٹ ہوتا ہے کہ لوپر دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں چھوٹا لوپر اور بڑا لوپر تو اس سیٹنگ سے یہ فالٹ بھی دور ہو جاتا ہے آپ کا کہ لوپر آپس میں نہیں ٹکراتے ہیں اس پوزیشن پہ بڑا لوپر اکثر ٹکراتا ہے تو وہ بھی نہیں ٹکرائے گا جب ہم چھوٹے لوپر کو ذرا آگے کر دیں گے ابھی اس جگہ پہ مشین کی میں نے بالکل ٹائمنگ وغیرہ کچھ نہیں چھیڑی ہے ٹائمنگ کیونکہ اس کی الڑیڈی سیٹ تھی مشین بلکل ٹھیک تھی ہے طلب اس کے اندر ایک یہی فالٹ تھا کہ اس کا چھوٹا لوپر بہت زیادہ آگے تھا یہ میں اس کی نیڈل ٹیک اس کی کھول کے آپ کو اس کی ٹائمنگ بھی چیک کر آ دیتا ہوں ابھی اکثر لوگ یہ نیڈل ٹیک اتار کے پھینک دیتے ہیں پر یہ بہت ضروری ہوتی ہے مشین میں اس سے اگر سوئیوں والے گز میں پلے ہو تو یہ کافی حد تک اس کو کور کر لیتی ہے نیڈل ٹیک انہوں نے سوتر چلانے کے لیے دیکھیں یہاں پہ بکسوہ لگایا ہوا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی طریقہ کام کرنے کا یہ دیکھیں یہاں سے اس کا تین ایم ایم کا فاصلہ برابر ہے بڑے لوپر کی نوک کا اور باہر والی سوئی کا اب یہاں سے دیکھیں کہ سوئی کا سراغ سے ہمیں لوپر کا سراغ بڑا واضح نظر آ رہا ہے مطلب کہ اس مشین کی ٹائمنگ بلکل ٹھیک ہے پوزیشن پر آپ نے بھی اپنی مشین کی سیٹنگ کر لے نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی چھوٹا لوپر بڑے لوپر کے پیچھے سے کس پوزیشن پر گزر رہا ہے اور سوئیوں سے آگے کتنا آ رہا ہے اور یہ دیکھیں سوئیوں کی ہائٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ سوئیوں کی ہائٹ بھی بلکل ٹھیک ہے کہ جو باہر والی سوئی ہے وہ تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے چھوٹا لوپر سے دونوں سوئیاں چھوٹا لوپر کے پیچھے چھوٹنی نہیں چاہیے ہماری اس کو ہم ٹائٹ کر دیتے ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو مشین کی جو نٹ بولٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ زور نہیں لگانا ہم نے ان سے کشتی نہیں لڑنے کیونکہ یہ بہت نازک ہوتے ہیں اکثر ان کی باڈی نازک ہوتی ہے چائنہ کی مشینیں ہوتی ہیں یہ تو وہ سلپ کر جاتی ہیں پھر یہ ہے کہ کام بڑھ جاتا ہے ہمارا پھر یادو وہ پرزہ چینج ہوتا ہے ہم مشین خرادیے کے پاس لے کے جائیں نئی چوڑی ڈلوائیں نئے بڑے سائز کے اس میں نٹ لگوانے پڑ جاتے ہیں تو اس کو مز اس کی جتنی اس کی لیمٹ ہے اس کی لچک کی اتنا ہی ہم نے اس کا ٹائٹ کرنا ہے بہت زیادہ زور اس کے کسی بھی پیچ کے ساتھ ہم نے نہیں لگانا ابھی اس کو بند کرتے ہیں جی ہم مشین کو سب سے پہلے اس کی پلیٹ ہم نے رکھ دی واپس جو اس کے فرنٹ کور کے پیچھے ہوتی ہے اب اس کے اندر ہم نے ایکے کر کے اس کے جو گائیڈیں اور اس کے نٹ لگانے ہیں اور سلو سلو لگانے ہیں مطلب کہ ایک نٹ کو ہم نے لگایا تو اس کی صرف چوڑیاں ہم نے تھوڑی سی بٹھانی ہیں اپنی جگہ پہ یہ نہیں کہ ہم پہلے نٹ کو ہی فل ٹائٹ کر دیں بس ایک ایک چوڑی چھوڑ کے ہم نے ان سب نٹ کو ٹائٹ کرنا ہے ایک دم سے اگر ہم ایک ہی پیچ کو ٹائٹ کر دیں گے تو پھر باقی اپنی جگہ پہ صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ ان کو اپنے ایک دم سے ٹائٹ نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ٹائٹ کرنا ہے جب یہ اپنی جگہ پہ پلیٹ بیٹھ جائے گی پھر ہم ان کو پراپر زور لگا کے ٹائٹ کر لیں گے زور بھی اتنا لگانا ہے کہ یہ نٹ سلپ نہ کریں نائن نٹ کا ہیٹ ٹوٹے کیونکہ یہ روز روز نہیں کھلتے اب کھولے ہیں تو کیا بتا ہے یہ سال بعد چھے ماہ بعد کھولنے پڑے تو کبھی ان میں زنگ آ جاتا ہے یا کبھی کوئی اور چیز کبھی جام ہو جاتے ہیں اتنا پیچ کو ٹائٹ کریں کہ اگر کل کو میں اس کو کھولنا بھی پڑے تو ایزی ہم کھولیں اب بھی مشینوں کو کھولا کریں ان میں پنگے لیا کریں کھولا کریں مشین کو سمجھیں مشین کے مزاج کو سمجھیں کہ جب آپ کی مشین ہنڈر پرسنٹ ٹھیک چل رہی ہے تو اس ٹائم آپ مشین کو غور سے دیکھیں کہ اب میری مشین بلکل ٹھیک چل رہی ہے اس کی کیا سیٹنگ ہے کیا ٹائمنگ ہے مشین کو روز رات کو صاف کیا کریں روز دکان جب بند کرنے کا ٹائم ہے وہ مشین کو صاف کریں اچھے طریقے سے مشین کو تیل دیں اور مشین کے لوپر وغیرہ اس کی پلے وغیرہ لوپر کی پلے گز کی پلے ہر چیز مشین کی چیک کیا کریں اسے آپ مشین کو سمجھیں گے جتنے زیادہ توجہ دیں گے اتنا زیادہ ہی کام بہتر ہوگا آپ کا مشین کا ٹانک اچھا ہوگا تو کام کرنے کو دل بھی کرے گا آپ کا مشکل نہیں ہے مشین کی ٹائمنگ سیٹنگ ٹانکے کی سیٹنگ سب بہت آسان ہے کوئی اس کے اندر راکٹ سائنس نہیں ہے صرف بات تھوڑی توجہ کے چاہی ہے اور تھوڑا سا آپ کو میں جو چیز بتاتا ہوں اس چیز کو آپ غور سے سنا کریں سمجھا کریں اچھا یہ جو گائیڈیں ہیں جو میں ابھی ٹائٹ کر رہا ہوں دونوں گائیڈیں آپ نے سامنے جو لگی ہوئی ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے آپ کی مشین کے ٹانکے میں مشین کے دھاگوں کی کھچائی میں ان کو آپ نے بڑے اچھے سے اڈجیسٹ کرنا ہے اگر آپ کی مشین میں ٹانکے کا مسئلہ ہو تو ان گائیڈز کو بھی اپ ڈاؤن کر کے مشین کے ٹانکے کو آپ سیٹ کیا کریں اب یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ تیل دبی جاؤ دھاگوں کے اندر جناب سرسوں کا تیل اور ڈیزل اور مبلائل تو مشین چلائی جاؤ مشین کی ٹائمنگ سیٹنگ ایسی باندیں کہ آپ کو مشین کے دھاگوں میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے گا اس کی جو ہم نے پلیٹ ٹائٹ کی ہے اس کے بعد لاسٹ میں جس کے اوپر دو چھوٹی گائیڈ لگے ہوتے ہیں یہ والی ہم نے تکون والی جو اس کی گائیڈ ہے اس کو ہم نے ٹائٹ کر لینا ہے ابھی اس کا ایک نٹ بالکل اوپر لگا ہوتا ہے مشین کی باڈی میں اور دوسرا اس کے پلیٹ کے اوپر ہی لگتا ہے جو لیفٹ سائٹ پہ سب سے ڈاؤن والا پیش ہے اس پیش کو لگانا ہے ہم نے یہ نیچے پلیٹ کو بھی کور کر لے گا اب یہ لاسٹ ہم نے پیش لگایا ہے تو ابھی ہم اس کے پیش اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے سارے پیش اس کے دوبارہ سے اب یہ تک کہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے اور اس کی آئل کی لیکنگ بھی نہ ہو پھر اب جو اس کی فرنٹ والی جو گائیڈے ہیں دونوں ابھی جو پہلے نمبر میں بڑی والی گائیڈ ہے اس کو ہم نے ایسے سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے بڑے والے لوپر کو سب سے آگے لے آنا ہے اور پھر اس گائیڈ کو ہم نے ٹائٹ کرنا ہے اس کو ایسے ہی نہیں ٹائٹ کر لینا ہے بڑے لوپر کو فل آگے لانا ہے پھر اس کی ہائٹ کو اڈجیسٹ کرنا ہے ہم نے اس کی سیٹنگ یہ ہے کہ جب بڑا لوپر آگے آئے گا تو یہ بلکل اوپر ہونی چاہی ہے پلیٹ جتنی بھی آپ نے اوپر رکھنی ہے اس کو اور اس کو بہت زیادہ اوپر بھی نہیں کرنا ہے بہت زیادہ ڈاؤن بھی نہیں کرنا ہے یہ گائیڈ سیدھی ہو کہ ہلکی سی اوپر کی طرف جائے اس ہی پوزیشن پہ آپ نے بڑی والی گائیڈ کو اڈج کرنا ہے اور چھوٹی گائیڈ کو آپ نے بہت زیادہ اوپر نہیں کرنا ہے اس سے پھر چھوٹے لوپر کا دھاگہ آپ کا لوپس آئے گا اگر آپ نے چھوٹے لوپر کے دھاگے کو ٹائٹ چلانا ہے ڈیزائننگ میں تو یہ جو چھوٹی گائیڈ ہے پھر اس کو آپ نے ڈاؤن کرنا ہوگا یہ مشین کا فرنٹ کور بھی لگا لیا اس کا اس کے آپ نے پیج اچھے سے ٹائٹ کرنے ہے کوئی تین پیج لگے ہوتے ہیں اس کے تینوں کو اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے کوئی ایک بھی پیج لوز نہ رہے اس کا اگر یہ کور لوز ہو گیا آپ کا اور یہ اگر آگے پیچھے موو کرے گا تو آپ کے بڑے لوپر کے ٹوٹنے خطرہ ہے اس سے کیونکہ بڑا لوپر اس کے ساتھ ٹکرائے گا آپ کا پھر اس کی پھر نو خراب ہوگی یا وہ لوپر ہی ٹوٹچے گا اب اس کی نیڈل والی جو ٹیک ہے یہ میں نے کھول دی تھی اس کو بھی لگاتے ہیں اور اس کو لگانا ہے ایسے ہم نے کہ یہ سوئیوں کے ساتھ ٹکرائے بھی نہ اور سوئیوں سے بلکل اس کا معمولی سا وقفہ رہے بس جیسے ہم سوئیوں کی اور بڑے لوپر کی ٹائمنگ کو سیٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کا گیب جو ہے نا معقول سا اڈجیسٹک کر لینا ہے کہ سوئیاں اس کے ساتھ جب ڈاؤن آئیں سوئیاں تو نیڈل والی گائیڈ کے ساتھ ٹکرائیں بھی نہ اور ان کے اندر وقفہ بھی رہے برابر سا سب کی سیٹنگ میں سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں جسے میں نے مشین کی ٹائمنگ کی تسلی سے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کے لیے اس کے اندر میں نے نیڈل ٹیک کی اور چھوٹے بڑے لوپر کی ٹائمنگ وغیرہ ساری بتا دی تھی آپ کو یہ ویڈیو صرف اس لیے ہے کہ آپ کی مشین نرم چلے اور مشین جو دھاگے توڑتی ہے اس چیز کو کنٹرول کر لے مشین کو بلکل باندھ کے دھاگے اس کے اندر ڈال لیے ہیں اچھے یہ والی جو گائیڈ ہے اس کو اگر ہم ڈاؤن کریں گے تو چھوٹے لوپر کا دھاگہ ٹائٹ ہو جائے گا اگر اس کو اوپر چلائیں گے تو چھوٹے لوپر کا دھاگہ لوز ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی ٹینشن پوسٹ کو ٹائٹ کیے بغیر چھوٹے لوپر کے دھاگے کو ٹائٹ چلائیں تو آپ کو اس کو ڈاؤن کرنا ہوگا اگر اس سے ہم بہت زیادہ ڈاؤن کریں گے تو دھاگہ اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ چھوٹا لوپر دھاگہ توڑتا ہے اگر چھوٹا لوپر آپ کا دھاگہ توڑ رہا ہے تو اس گائیڈ کو آپ نے تھوڑا سا اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا ہے یہ دیکھیں جی مشین کا ٹانکہ اس میں بیک سائٹ پہ ٹانکے میں تھوڑا سا فالٹ آ رہا ہے کہ سوئیاں جو ہے نا دھاگے کی کھچائی ٹھیک سے نہیں کر رہی ہیں ٹانکہ ویسے اس کا بلکل ابھی ٹھیک ہو گیا ہے مشین بھی ماشاءاللہ بہت نرم ہو گئی ہے یہ ابھی صرف اس کی میں نے جو سوئیوں والی ماتھے والی جو گائیڈ ہے اس کی اور یہ جو اس کی اندر ہکوالی گائیڈ ہے اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کرنی ہے تاکہ سوئیوں کے دھاگے ٹائٹ کیے بغیر دھاگوں کھچائی ایسی ہو کہ سوئی کا جو دھاگہ ہے وہ نیچے سے مشین چھوڑے نہ کم سے کم ہمیں نظر آئے سوئی کا دھاگہ پیکو گئے الٹی سائٹ سے اب یہ دیکھیں آپ کے گائیڈ ہماری بہت زیادہ پیچھے نہیں جا رہی ہے یہ میکسیمم اس مشین پر اتنی ہی پیچھے آ رہی ہے اس گائیڈ کی یہ سیٹنگ ہے کہ بہت زیادہ انچی بھی نہ اٹھی ہو ماتھے والی گائیڈ سے جو اندر ہک والی گائیڈ ہے بہت زیادہ اوپر بھی نہ اٹھی اور بہت زیادہ پیچھے بھی نہ جائے یہ تقریباً ایک سے دو سوتر صرف پیچھے جانی چاہیے گائیڈ اس کو بھی میں تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں یہ دیکھیں ہلکا سا صرف اس کو پیچھے میں نے کیا ہے اس گائیڈ کو سوئیوں کی کھچھائی میں یہ جو دو گائیڈ ہیں ان کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے کہ آپ کے سوئیوں والی جو دھاگے ہیں یہ ٹوٹتے بھی نہیں ہیں پھر اور ان کی کھچھائی بھی بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اور مشین نرم بھی چلتی ہے جو ماتھے والی گائیڈ ہے یہ ہنان بھئی مشین آپ کی ہو گئی سیٹ ابھی آپ چلائیں اس کو اور اس کا مجھے آپ ریزلٹ بتائے کیا پزیشن ہے آپ یہ جو آپ نے ڈیزائن دکھا ہے وہ ہی بھلا بناتے ہیں بس ٹھیک ہے یہی سایڈ کر لو کر لو تھوڑی سی اور کر لو اور کر لو کر لو کر لو چلاؤ مشین کو کچھ نرم ہوئی ہے پہلے سے کافی جیسا رہا ہے ایسا ہمارا چلو باس سوتر ڈالو ڈبل ایسا سوتر چیک رہاو ڈبل ایسا ہمارا ڈبل ایسا ہمارا ڈبل ایسا ہمارا ڈبل ایسا ڈبل اشار کرنے سے تو ہاتھ میں کتنا فرق آ جاتا ہے یہ کل یہ ہی چیز بنائی ہے انہوں نے بنانے والا بھی ایک ہی بندہ ہے اور اب یہ چیز انہوں نے بنائی گا یلو کپڑے میں صرف مشین سیٹنگ کرنے سے تو ہاتھ میں کتنا فرق آ جاتا ہے میں اسی لیے ہر ایک کو کہتا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ مشین کے ٹانکے پر محنت کریں مشین کے ٹانکے کو سیٹ کریں آپ یہ ہنان بھائی کی شاپ ہے ساری فینسی ورائٹی پڑی ہے انڈین ورائٹی انڈین ڈوریاں آج کل کون سی ایٹم زیادہ چل رہی ہے سستے میں سستے میں تو نہیں چاہ رہی اچھا اچھی ورائٹی میں کون سی زیادہ چیز آپ سے مانگتے ہیں ڈیمانڈ کے آج کل کیا چیز کوئی دکھائیں چیز کوئی دکھائیں خوبصورت سی ایٹم دکھائیں ماشاءاللہ یہ ایک ریڈ ملکی ہے زبردست زبردست ویسے آپ اس کی بات ہے کیا ریڈ بیچ رہے ہو اسلامباد کی عوام کو یہ اس میں کوئی بھی 450 سے کم نہیں ہے اچھا 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 چار سو روائے گس سیل کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے حنی صاحب کتنا عرصہ ہوئے کام شروع کیے ہوئے اس کا ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا ہے تو کہاں سے شروع گیا تھا آپ نے اتنی ہی انویسٹمنٹ کی دیا تھوڑی انویسٹمنٹ سے شروع گیا تھا کام تھوڑی انویسٹمنٹ سے شروع گیا اچھا اچھا مطلب جب آپ نے کام شروع گیا تو کتنا مال تھا آپ کے پاس میں پاس صرف ایک لائن تھی ایک لائن یہ والی تھی جو بلیک اور وائٹ چسم میں مال لگا ہوئے اور یہ اسی طرح بھری ہوئی تھی تھوڑا سا مال تھا تھوڑا سا ہی مال تھا تقریباً کتنے پیسوں سے شروع گیا تھا آپ نے یہ تقریباً کتنے پیسوں سے شروع گیا تھا یہ تقریباً میں نے پچاس ازار سے شروع گیا پچاس ازار سے ایک سال پہلے ہنان بھائی نے یہ کام شروع گیا تھا تو ماشاءاللہ دیکھیں محنت کی ہنان بھائی نے اور آج آپ کے سامنے آپ سمجھدار ہیں کہ مال کی کیا پوزیشن ہے گتے پہ ساری نونے یہ سائٹنگ یہ فینسی بٹن بھی رکھا ہوا ہے زبردست ماشاءاللہ ادھر بھی کوئی ورائیٹی رکھی ہے نلکی کی ورائیٹی بہت زیادہ ہے بہت نیٹ اور خوبصورت ڈسپلے کیا ہوا ہے نلکی کا نلکی پہ جو بھی دکاندار نلکی بیشتا ہے نلکی پہ سب سے زیادہ توجہ دیں آپ کیونکہ نلکی ہوت آئٹم ہے یہ دوری پائپنگ دوری پائپنگ کی بھی تقریباً تمام ورائیٹی بڑی ہو جائے یہ تین موٹی والا یہ سلک میں ٹیشو میں شموز میں اور اس کے علاوہ یہ شموز کی میچنگ بھی رکھی ہوئی ہے ہنان بھائی نے شموز سلک بنارسی جنٹس کپڑا یہ اٹل کے کلر رکھے ہوئے سارے اور یہ سارے یہ لون کا ہے جی سارا یہ نیچے ساری لون کا ڈسپلے ہو گیا اللہ پاک آپ کے کام میں برکت دے ہنان بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا نہیں سر آپ کے شکریہ آپ کے گیارہ بارہ بجے ہمارے پاس آئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی ہم تو عوام کی خدمت کے لئے حاضر ہیں اللہ حافظ بہت شکریہ